ارسو لکھی جن کے پاس کوئی میوزک کا کوئی پرانے زمانے کا کوئی خزانہ پڑھا ہونا کیونک کسی کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہ ہو تو آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی شک سے ملوانا چاہتے ہیں راولپنڈی کے رہاشی حسیب حسن نے برے صغیر کے نامور گلوکاروں کی موسیقی کا مجموعہ جمع کیا ہوا ہے حسیب بڑھ کے پاس پینتالیس سال پرانی موسیقی کی پندرہ ہزار اریجنل جو ہیں وہ کافیز موجود ہیں اریجنل کوپی تو نہیں ہوتی اریجنل تو اریجنل ہوتا ہے وہ پاکستان میں موسیق لائبریری کھولنا چاہتے ہیں اب تشسس ہو رہا ہے مجھے جعفر حسین نے ریپورٹ بنایا یہ شوک ہے یا دھیوانگی اسی بڑھ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جنہیں فنون لطیفہ خصوصاً موسیقی سے جنون کی حق تک لگاؤ ہے موروف شاعروں کا مجموعہ اور گلکاروں گئی حسین آوازوں کے پہلے ورجن اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں اس میں زیادہ پاکستان کا فلموں کا فوق ایکوالی احمیدی حسین کی نائنٹین سکسٹی فائیو کی جو خود ہی انہیں دونے بنائی جنگ کے دوران ذو لفکارلی بٹو صاحب نے پیبلز پارٹی بنائی اس کا پہلا جو ترانہ تھا سندھی زبان میں وہ سو یہ اریجنل ساؤنڈ ٹریک ہے سو اریجنل ساؤنڈ ٹریک جو ہوتے ہیں وہ تو ریل ٹائم ہی ہوتے ہیں سو آپ ہمیشہ ماضی کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں صرف فرق یہ بندہ آپ سے بات نہیں کر رہا سوالوں کا جوب باقی وہ زندہ ہے ان میں سکسٹی کے دہائی کے ملی ناغ میں میڈم نور جہان کے گانے میڈی حسن کی پڑھی ہوئی علامہ اقبال کی شاعری حبیب جالب کے لکھے ہوئے آشار محمد رفیق کے گیت اور کئی ناور گلکھاروں کی آواز کی پہلی ریکارڈنگ ان کے پاس محفوظ ہے یہاں پہ بھی خریدتا رہتا تھا لوگوں سے پرائیوٹلی اور بس وہ بہتے تھے ان کے نزدی کے کچھ بھی نہیں تھا میرے نزدی کولیکچرز آئٹم تھے اور مجھے پتا تھا یہی مستقبل ہے یہی فیوچر ہے اس نے واپس آنا ہے کیونکہ انالاگ ٹیکنالوجی تھی اور اس کی عمر ہزار سال ہے جبکہ سی ڈی کی دس سال ہے حسنید حسن کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں موسیقی کی لائبریری کھولنا چاہتے ہیں جس میں یہ انمال ریکارڈنگز بھی موجود ہوں گی یہ لیمٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ جو ریر ہوتے ہیں وہ کولیکچرز آئٹم ہی ہوتا ہے اور وہی میں لیتا ہوں جو کولیکچر آئٹم ہوتے ہیں تو باقی میں نہیں رکھتا اسی بڑ کا شوق یہیں ختم نہیں ہوتا انہوں نے آوازوں کے ساتھ ساتھ ماضی میں ریکارڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے مختلف آلات کو بھی اپنے گھر کی زینت بنا رکھا ہے جعفر حسین ڈیو نیوز